جی تو بچوں کیلشم کی کمی پودوں پہ پوری کرنے کا بہت بڑا سورس بتانے لگی ہوں جیسے کہ ہماری ہڈیوں کو کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے ہم دھوب لگواتے ہیں کیلشم کی کمی پوری کرتے ہیں ایسے ہی پودوں کو کیلشم کی کمی ہوتی ہے اس پہ پوری کرنی ہے کیسے کرنی ہے یا کیا چیزیں ویڈیو مکمل دیکھیں جی تو بچوں چونہ چونہ ہوتا ہے وہ بھلے کھانے والا ہو یا پھر دیواروں پہ لگانے والا ہو چونہ ایک ہی ہوتا ہے صرف وہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہے مگر دونوں آج ہم ہمیں چاہیے یہ دیکھو بڑے بڑے جو دکھ رہے ہیں اوپر ویڈیو چال رہے ہیں فودوں کے لئے ہم نے بہت زیادہ فلاورنگ فروٹنگ بہت زیادہ پیداوار لینی ہے تو پھر یہ والا چونہ استعمال کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بچوں میں ہوں صفیہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن بہت انفارمیٹیو ویڈیو صرف آپ کے لئے آپ بھی چاہتے ہیں چھاتبے گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا گھر پر گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے میری ویڈیو وہ ہی دیکھے گا جس کو گارڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے یا وہ گارڈنگ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ ہی دیکھے گا جو ویلوگنگ دیکھتا ہے وہ تو میری ویڈیو دیکھے گا نہیں تو جو میرے بچے گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں ارادہ کیا ہے یا پھر گارڈنگ کی ہوئی ہے تو آپ کے لئے صرف آپ کے لئے تو بچوں یہ چونہ دیکھ رہے ہیں یہ چونہ ہی ہے جو میں نے ٹھیر لگا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ کھانے والا لیں گے تو پان شاپ سے ملے گا جو کہ پان میں ڈال کے آپ لوگ کھاتے ہیں آپ کو ملتا ہے پان شاپ والا آپ کو بنا دیتا ہے وہ والا نہیں کہ جو چونہ لگاتے ہیں چونہ لگانا نہیں چونہ لگانا نہیں پودھوں کے لئے چونہ آج بتا رہی ہو آپ کو کسی کو نہیں لگا نا تو آپ نے چونہ لے لانے خیر وہ تو ہنسی کی بات تھی وہ سنتے نا باتوں ایسے کہ فلا نے فلان کو چونہ لگا دیا لگانا نہیں ہے پودھوں کو دینا ہے تو آپ جو ہے ایک کلو چونہ لے آئیں گے یہی جو دیواروں پر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پودے ہیں میری طرح جیسے میں نے بہت ساری نرسری گھر میں بنا کے چھت پہ رکھی ہے اوپر ویڈیو دکھ رہی ہوگی آپ کو چل رہی ہے یہ میری ہی اپنی ہی گرڈن ہے جو میں نے گھر پر چھت پہ بنا رکھی ہے ایک کلو چونہ لے ہیں اور پانچ کلو پانچ لیٹر جو ہے کوئی بھی برطن یعنی کہ بنا لیں لیٹر کا پانچ لیٹر آپ پانی ڈال دیں کسی ڈب میں کسی پلاستک کے برطن میں شٹیل کے برطن میں نہیں بنانا پلاستک کے برطن میں ہی آپ نے ٹوٹا فوٹا ڈب لے لیں سب اتا ہے آپ کے گھر میں تو وہ اٹھا لیں اس میں ایک کلو چونہ ڈال دینا ہے کتنے میں پانچ کلو پانچ لیٹر پانی میں پوری رات بھر وہ پڑا رہے اس کی جو گرمہٹ ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اس کا گیس جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا ہاں ایک دو بار رات کو شام کو دس گیارہ مجھے تک اس کو لکڑی سے ہلا لیں گھوما لیں لکڑی لکڑی کی مدد سے نا اس کو گھوما لیں کہ وہ سارا مکس ہو جائے پانی میں ڈیسول ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد صبح آپ نے اٹھنا ہے تو وہ سارا اس میں بلکل گھل چکا ہوگا آپ نے پھر پانچ لیٹر پانی اور ڈال دینا ہے کس میں؟ اسی پانچ لیٹر میں جس میں ایک کلو یعنی کہ ون کے جی آپ نے چونہ ڈالا پانچ لیٹر پانی میں پھر صبح اٹھ کے پانچ لیٹر پانی اور ڈال دیں گے خوب اچھے طریقے اس کو مکس کریں گے مکس کر کے اگر آپ نے بڑے بڑے آپ کے گھر میں بڑے درخت ہیں بڑے پودے ہیں مثلا لیمن کا ہے کینو کا ہے انار کا ہے اپنا کیا بولتے ہیں مینگو کا ہے جتنا شاہتود کا ہے اگر فلاورنگ نہیں ہوتی فلاورنگ بیری کا ہے فلاورنگ گر جاتی ہے یا پھر کافی ایک دو سالوں سے آپ نے سیزنل نہیں دوسرے جو غلاب کے پودے ربیل کے پودے لگائے ہوئے ہیں گھر میں خوبصورتی کے لیے فلاور ٹیم سے نہیں دے رہے خوبصورت نہیں بان رہے تو سب کو بھر بھر کے دینا ہے اگر کنٹینڈروں میں ہیں آپ کے پودے ننے مونے پودوں کو یہ پانی نہیں دینا جو کہ ابھی سیزن آ رہا ہے نا سبزی لگانی ہے جا لگائی ہوگی جا لگا رہے ہو جو ابھی مثلا پانیریاں تیار ہوتی اس کو یہ پانی نہیں دینا جو لگے ہوئے پودے ہیں ہمارے سیزنل ہوں یا پھر ہمیشہ کے لیے پودے ہوں یا درخت ہوں آپ کے گھر میں تو بڑے درختوں کو آپ چار سے پانچ گلاس دے دیں یعنی ایک سے دو لٹر دے دیں جو زمین میں لگے ہوئے ہیں جو کئیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دو سے تین گلاس پانی فی پودے کو دیں جو کنٹینر میں ٹوکری میں کسی بوٹل میں کسی بھی چیز میں لگا ہوا ہے یعنی کہ نیچے زمین پہ نہیں ہے پودا بارہ انچ کا اگر آپ کا پلانٹ یعنی کہ لگا ہوا ہے کسی بھی کنٹینر میں بارہ انچ کے کنٹینر میں آپ کا پلانٹ لگا ہوا ہے تو اس کو آپ حس بھی ضرورت ایک گلاس دے دیں مہینے میں ایک دفعہ دینا ہے روزانہ نہیں دینا اس کا ریزلٹ دیکھو گے پھر ہاتھ اٹھا گے مجھے دعائیں دو گے بلکل سستے والا فرٹی لیزر ہے بلکل سستے والی خاد جس کا کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہونے والا بڑے سے بڑا بیس روپے کا ون گیجی آپ کو یہ مل جائے گا جہاں پہ یہ رنگ والی شاپیں ہوتی ہیں مکانوں والے سمان ملتے ہیں وہاں اسی شاپ سے آپ کو چونہ ہر بیگا پہ مل جائے گا ہاں اگر دو چار پودے آپ نے رکھیں پھر پانٹ شاپ پہ چلیں چھوٹے پیکٹ میں چونہ ملتا ہے جو کہ پان میں ڈال کے دیتے ہیں آپ وہ لے لیں وہ ایک گلاس میں کیونکہ وہ چھنا پھنا ہوتا ہے اس میں اتنا گیس نہیں ہوتا اگر وہ لینا ہے پانٹ شاپ سے تو پھر ایک گلاس پانی کا بھریں ایک کھانے والا چماجر فی گلاس میں ڈالیں اس کو مکس کریں یہ جو چھوٹے چھوٹے کنٹینر دس بارہ پودے آپ نے گھر میں لگا رکھیں وہ بھلے فروٹنگ والے ہیں یا فلاورنگ والے ہیں یا پتوں والی سبزی ہیں فی گلاس ایک پودے کو آپ کنٹینر میں دیتے جائیں وہ بھی ایک مہینہ بعد دینا ایک مہینہ بعد ہے جس کو بڑے پودے ہوں بڑے درختوں آپ کے پاس بیڑھ ہوں بڑے یا بڑی سبزی ہو یا چھوٹی ہو کنٹینر میں ہو یا زمین میں مہینے میں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ باجی بہت بڑی ویڈیو بناتی ہیں بچا گھر ویڈیو میری بڑی نہ ہو تو آپ کو سمجھائے گا کون شارٹ کٹ میں میں بات کر دوں آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی پھر دوبارہ کمنٹس اتنا حالانگے بڑی ویڈیو بناتی ہوں اس دیکھنے کے بعد بھی آپ ضرور نیچے کمنٹس کرتے ہیں فلان چیز جو ہے کیسے کرنی ہے اگر آپ بھگا کے سکیپ کر کے نہ دیکھیں گے تو آپ کو مکمل میری باتیں سمجھ آئے گی اور سمجھنے والی باتیں ہیں تو پلیز ویڈیو کو مکمل دیکھا گریں بلکل بلکل نہیں بھگایا گریں ایک ایک چیز میں نے بتائی ہویا آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں چونہ چونہ ہوتا ہے وہ بھلے دیوار کو لگانے والا لے آئیں یا کھانے والا جو پان شاپ سے ملتا ہے وہ لے آئیں ایک ہی چیز ہوتی ہے مگر جو کھانے والا اس میں تھوڑا سا گیس نکلا ہوا ہوتا ہے اس میں گیس ہوتا ہے اور تیسری بات مزے والی بتائیں اس چونے کو دیوار والے چونے کو بھی ہم کھاتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم کیسے کھاتے ہیں ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ہماری کچن میں ہوتا ہے چونے کا تیسرا گھر جو ہے وہ میٹھا سوڈا ہے جو میٹھا سوڈا بنتا ہے بچوں وہ اسی چونے سے ہی بنتا ہے ہاں آپ کو میٹھا سوڈا گھر پر بنانا ہے اس کا چوتھا گھر جو ہے وہ پھر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کیسے بنتا ہے وہ بھی تو ہم کھاتے ہیں پورے کھانوں میں ڈلتا ہے میٹھے سوڈے سے پھر بیکنگ سوڈا بنتا ہے یہ تمام کے تمام جتنا چیزیں اسی سوڈے سے بنتی ہیں سوری اسی چونے سے بنتی ہیں اگر کسی نے بنانا وہ بھی سیکھنا ہے تو ضرور آپ کو اس پر ویڈیو بنا دوں گی مگر آپ پودوں کو دیں اسی چونے کو خود نہیں کھانے لگ جانا پودوں کے لئے بتایا ہے کوئی سوال رہتا ہے کسی چیز کی سمائن نہیں آتی تو مجھے ضرور بتائیے گا جلدی سے میرے چینل کو میری ویڈیو اچھی لگیا میری محنت میرے کوئی بات آپ کو پسند آئیے آپ کے کام کی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پریس کریں تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو بناتی ہوں صرف آپ لوگوں کے لئے محنت کرتی ہوں ورنہ میں تو ویڈیو نہ بناوں الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے ویسے ہی میرا گارڈن چال رہا ہے مگر کسی کو کوئی اچھا کام بتانا اچھی فارمیشن دینا بھی بہت بڑا سواب ہے سواب کی نیت پر بناتی ہوں آپ کو سمجھاتی ہوں تو میں امید کرتی ہوں جو میرے بچے میری بہنیں بیٹییں بھائی دوست گارڈنر ہیں جو گارڈنن کا شوق رکھتے ہیں وہ تو میری ویڈیو ضرور مکمل دیکھیں گے اور پیارے سہاتھوں سے پیارا سا کمنٹس لکھئے گا کہ کوئی سوال رہتا ہے تو ضرور اس پر ویڈیو بنا دوں گی کسی حوالے سے کسی حوالے سے گارڈنن کے حوالے سے سبزی ہو گئی جتنا تمام سیزنل ہیں فلاور ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو میرے لئے بہت ساری دعائیں کرنا میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب میرے دیکھنے والوں کو جہاں بھی ہیں جس ملک میں ہیں پاکستان میں یا آؤٹ آف کنٹری میں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ حافظ